کہ اگر آخصی ستھی ٹھیک نہیں ہے اگر ماننی مکہ منتری بولتے ہیں کہ چھ مینے انتظار کرو تو ہم چھ مینے کیا ایک سال بھی انتظار کرتے ہیں لیکن پورے پردیش کے کرمچاری میں اسی لئے روش ہے جب انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی وضول کرچیاں ہو رہی ہے اب آپ بتاؤ کیا ضرورت ہے میٹروپول کو توڑنے کی کیا اتنا پیسہ ہے کیا ضرورت ہے دو کروڑ کی کوٹھی بنانے کی کیا کہتے سپیکر کے لیے اپنے کے لیے اپنے آفیس میں بیس کروڑ خرچوں کیا ضرورت ہے اتنا سندر بن ہے اس کو توڑ کے وہاں پہ بھی دو سو کروڑ خرچوں تو کیا ضرورت ہے جو اوپر دو منتری بیٹھے ہیں ان کے لیے آفیس میں رینویشن کرنے کی کیا وہ نیچے نہیں بڑھا پورے پردیش کے کرمچاریوں کو بھی پتہ لگ رہا ہے کرمچاری میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں پورے پردیش کے لوگ جڑ گئے کرمچاری نیتا سنجیف شرما ہمارے ساتھ ہیں سنجیف جی پہلے تو سچی والے سوائے کرمچاری سنگ کے نیتا ہوا کرتے تھے آج آپ نے سٹیٹمنٹ ڈی کی اب آپ پورے پردیش کے نیتا ہیں میں نے یہ کہا کہ پورے پردیش کے مسئلے مرے کو اٹھانے پڑ رہے ہیں پہلے تو ہم اپنے مسئلے اٹھائے کرتے ہیں یہ پورے پردیش کے آج لوگوں کے مرے کو فون آرہے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہو کل مجھے ڈاکٹر کے فون آئے کسی سنجیف جی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہائی کورٹ کے لوگوں کے فون آرہے ہیں وہاں کی ویسیشن کے ہر بیوہ کے مجھے فون آ چکے ہیں ان کا مرے کو سمرتن مل چکا ہے کیا تھے آپ ہماری واز اٹھائی یہاں پہ ابھی آؤٹسورس والے لڑکیں آئی تھی نرسز انہوں نے میرے سے اگرے کیا کہ آپ ہماری آواز اٹھائیں کنٹریکٹ والے کل آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری آواز اٹھائیں تو ہر پردیش کا جو بھی کرمچاری بھر گئے وہ آج میرے سے میرے سے امیدہ لگائے بیٹھا ہے دیکھئے جب آپ نے پرسوں یہاں بھاشن دیا تھا آپ نے افسر شاہی کے وشہ میں بھی کہا آپ نے نیتاؤں کے ایکسٹرا کھرچے کے بارے میں بھی کہا آپ نے کہا کہ منتریوں کی کوٹھیوں کے لیے کروڑوں روپے کھرچ کیا جا رہا ہے سچ والے کی چائے کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک سال میں ایک کروڑ کھرچ ہو رہا ہے اب جس طرح سے منتری کا بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں پردیش کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے ایسے میں کرمچاریوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے آپ اس بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ نے بتایا بتایا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں مس کمیونکیشن ہے نہیں مس کمیونکیشن دیکھو اگر وہ بولتے کہ آرتھک ستی ٹھیک نہیں ہے میں نے پہلے بھی کسی نیوز چینل کو کہا تھا کہ اگر آرتھک ستی ٹھیک نہیں ہے اگر ماننی مکہ منتری بولتے کہ چھے منہ انتظار کرو تو ہم چھے منہ کیا ایک سال بھی انتظار کرتی لیکن پورے پردیش کے کرمچاری میں اسی لیے روش ہے جب انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی ضرور کھرچیاں ہو رہی ہیں اب آپ بتاؤ کیا ضرورت ہے میٹرپول کو توڑنے کی کیا اتنا پیسہ ہے کیا ضرورت ہے دو کروڑ کی کوٹھی بنانے کی کیا کہتے سپیکر کے لیے کیا ضرورت ہے مکہ منتری مہدر کیا کہ یہ میرا کوئی آفیس بنا جائے اس میں بیس کروڑ کھرچوں نہ کیا ضرورت ہے مہدرپول اتنا سندھر بن ہے اس کو توڑ کے وہاں پہ بھی دو سو کروڑ کرچوں نہ تو کیا ضرورت ہے جو اوپر دو منتری بیٹھے ہیں ان کے لیے آفیس میں رینویشن کرنے کی کیا وہ نیچے نہیں بڑھا جب پورے پردیش کے کرمچاریوں کو بھی پتہ لگ رہا ہے کرمچاری میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں پورے پردیش کے لوگ جڑ گئے ہیں پورے پردیش لوگوں کے آپ view's دیکھئے وہ کرمچاری نہیں ہے یہ آپ میرے کو جو فان آ رہے ہیں بیروز گار کے ہم نے پورے پردیش کے لوگ اس میں جڑ رہے ہیں کہ جب ان کے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سب ہوتا ہے یہ راج نیتا ہے یہ سب کر رہے ہیں ہمارا پیسہ لوٹ رہے ہیں تو پورے پردیش کے کرمچاری ہوئے ہیں پورے پردیش کے لوگوں میں روش پڑھ رہا ہے آپ نے شبد استعمال کیے آپ نے کہا کہ دھرمانی میں شاید administrative انوحف کی بھی کمی ہے آپ نے شبدوں کا ذکر کیا کہ جب ویر بھدر سرکار میں وہ cps بنے تھے تو انہوں نے سکھ سو بدھائیں لوٹا دی تھی کیونکہ وہ satisfaction میں نہیں تھے اب جب ورطمان سرکار کی بات آ رہی ہے آپ نے مکھے منتری سکھوندر سنگھ سکھو کا ذکر کیا آپ نے کہا کہ شاید ان کو منتری نہیں بنانا چاہیے تھا اس طرح کے شبد کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ بہت سارے سوال کرمچاریوں پر بھی اٹھے پچھلے دنوں کی بہت اگر اندولن کر رہے ہیں اتنی نوبت آ گئی ہے باتچیت سے مسئلہ سولم نہیں بلاتے ہیں نمبر ایک کیا ہم نے اگر پردرشن کیا بتائیے ذرا کیا کسی کو مارا کسی کو پیٹا یا کسی کو آنی پہ چاہیے پہلی بات ہم نے کوئی اگر پردرشن نہیں کیا نمبر دو میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کوئی منتری نہیں بنانا چاہیے میں نے اسی لئے کہا کہ ان کو تم منتری بنانا نہیں چاہیے تو جس طرح کا ان کا بیان ہے آپ بتاؤ کیا کوئی منتری ایسا بیان دے سکتے ہیں اس طرح کے حالات میں جب پردیش کا پورا پردیش کا کرمچاری سرکار سے ڈی اے مانگ رہا ہے یا ایرین مانگ رہا ہے اور وہ آپ کے منتری ہے کوئی بولتے ہیں نہیں نہیں کہ ہم دے بھی رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گے سر لگیں گیا وہ جو ہماری سیلری کار دیں گی تو اس سے تو ہی لگتا ہے کہ ان کو منتری نہیں بنانا چاہیے تو ضرور نہیں کرتے منتری کے لئے تب ہی ان کو پہلے بھی منتری نہیں بنائے ہوگا آپ کے شبدوں سے نتاؤں کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے کیا اب کسی نیتا نے آپ سے نیگوشیٹ کیا ہے کہ سنجیب جی بیٹھ کر بات کرتے ہیں واپس لے لیجئے یہ جو چل رہا ہے ہرتال چل رہی ہے کرمچاریوں کے حقوں کی تو بات کرمچاری نیتا کریں گے نہیں ابھی تو ہمارے سے کسی نے وارتہ نہیں کی شاید اسی لیے بھی نہیں کی ہوگی کہ یہاں پہ مکہ سچی بھی یہاں پہ نہیں ہے اور نہ یہاں پہ مکہ منتری ہے مکہ منتری اس واس چلے ہیں اور مکہ سچی پر دیش چھوڑ کے چلے گئے ہیں پہلی رات ہی بیس کی رات تو جب وہ آئیں گے ہو سکتا نہیں بلائیں تم کریں گے وارتہ مافی کیا چاہتے ہیں کی منتری اپنے بیان کے لیے معافی مانگی کیونکہ ایک منتری ہے وہ آپ کے سمرخن میں فیس بک پر اتر رہے ہیں کیا ساکشات بھی ان منتری مہودے نے آپ سے بات چیت کی ہے آپ سے بات ہوئی ہے اور ایک منتری ہے جو آپ کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ گتیرود بھی ہے نہیں مجھے کسی بھی منتری نے کونٹیکٹ نہیں کیا ہے تو جو یہ انہوں نے بیان دیا ہے مجھے کسی نے کہا کہ ایک منتری کہہ رہے جو دوسرے ہمارے منتری مہودے ہیں تو وہ کیسے بھوڑ رہے ہیں کہ ہم تو ان کی سیلری کار دیں گے کم کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں جو منتری جی کا بیان ہے کسی سے بھی آپ ان کو جب انہوں نے بیان دیا اس میں آپ کمنٹس دیکھنا کیا لکھا ہے ایک آدمی نے بھی ایک سنگل پرسن میں ان کے بیان کا سمرتنی کیا دیکھئے سامن چار پتروں میں لگاتا ہے یہ خبریں چھپ رہی ہے کہ اوپی ایس پر اب پنر وچار کیا جائے گا اس طرح کے شبدوں کا استعمال اب سرشاہی کے وشہ میں بھی کیا جا رہا ہے کہ اب اس پر پنر وچار کیا جائے گا تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ دوسرا فیصلہ سرکار لینے جا رہی ہے تب بھی کیا کرمچاریوں کے حق میں کھڑے رہیں گے یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ جو بیان دیا گیا ہے ہلوایا گیا ہے آپ بولو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اوپی ایس بال کریں گے سرکار بنتی ہے اوپی ایس بال کریں اب بولیں گے نہیں ہم تو پھر سی ایس کریں گے یہ جان بوچ کے سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے تاکہ کرمچاری آپس میں بکھ رہے ہیں کس نے دلوائی ہے ذرا نام لیجیے مجھے نہیں معلوم میں نے تو ابھی پڑی بھی نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ یعنی یہ پڑی بھی نہیں ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا جس سرچی والے کے ندیتی تو سنجیب شرما کر رہا ہے اس کو پینتی سال ہو گئے ہیں کربچاری راجنیتی کرتے ہیں یہ سب تو جو سرکاریں کرتی رہتی ہیں اس طرح کے بھوٹ ڈالنے والی ڈیوائیڈنٹ رول والی یہ تو پہلا پہلا کام ہوتا ہے سرکار کا تو یہ بھی اس کا ایک پارٹ ان پارسل ہے اس کھیل کا چانک کے کون ہے افسر شاہی یا مکھے منتری دیکھئے یہ ابھی سمجھ نہیں آرہا ہے اب مجھے تو چنککے ہی نہیں سمجھ آرہا ہے کون ہے کون ان کا چنکیا یہاں تو دونوں کی جو میں نے جو کارش علی ہے اس پر جو نا پرشن چن لگ رہا ہے کوئی بولتا ہے کہ ماننی مکھے منتری کے دیش کی پالنا مکھے سچب نہیں کرتا ہے مکھے سچب نہیں کئی کہا کہ ہم تو فائل بیچتے ہیں مکھے منتری نہیں کرتے ہیں پر دیش کے کئی کرمچاریوں کو میرے کو فون آئے کئی ادھیکاریوں کو فون آئے ہماری پرموشن نہیں ہو رہی ہماری پرموشن نہیں ہو رہی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں سیکریٹری کے پاس فائلیں پڑی رہتی ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں مکھے منتری کے پاس فائلیں پڑی رہتی ہیں مجھے کل ہی ایک ڈاکٹر کا فون آیا ان کی پرموشن کو تین مینے پہلے ہونی تھی پرموشن کیے تھے فائل نہیں ہو رہی ہے ملکہ کسی بھی ہر دپارٹمنٹ میں جو ڈیو ہے کیا ہوتا ہے پرموشن ایک یا دو پرموشنیں ملتی ہیں پوری سربسٹ میں تو مطلب اگر اس کو بھی آپ روک رہے ہیں سرکار مکھے منتری کے پاس فائلیں مکھے منتری بولتے ہیں ادھیکاری کے پاس فائلیں تو مطلب یہاں پہ کرمچاری ادھیکاری کی پرموشن تک نہیں ہو رہی ہے تو مطلب کیا چل رہا ہے سمس سے باہر ہیں کب تک چلے گا ہے دھرنا پردرشن کیونکہ آپ نے اپنے بھاشن میں بھی کہا کی ویدھان سبا سیشن کے دوران خالل نہیں ڈالا جائے گا جو کرمچاری ہیں وہ کالے پٹے اپنے باجو میں پہن کر دھرنا پردرشن کریں گے تو کیا اس کے بعد بھی یہ دھرنا پردرشن جاری رہے گا ویدھان سبا سیشن کے بعد دلکل دس تاریخ کو پھر سے یہی اسی طرح کا یہاں پہ جنرل آس ہوئے گا ہو سکتا ہے اس کے اگلے دن بھی ہو مطلب کو کوئی ultimatum دے رہے ہیں کیا مطلب ہم تو کرتے رہیں گے جب تک نہیں بلائیں گی اور اس میں میں پتا دوں آپ کو جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے نا ان راج نیتاؤں کا ہو رہا ہے جتنا آپ اس کو ڈیلے کرتے رہو گے ان کے پول کھلتی رہے گی پورے بردیش کے لوگوں میں جوہے گصہ بھرتا رہے گی جب مکھے منتری سے مل ہوئے تھے تو سہارد پرن ملاقات تھی یا مکھے منتری نے آپ سے کوئی شبد کہے تھے نہیں اب میں ابھی ملے ہی نہیں جب سے ہم نے درنا پردرشن اس سے پہلے جب آپ مکھے منتری سے مل لیں گے اس سے پہلے تم نے بتایا تھا مانینی مکھے منتری کو دیکھو دے دیجئے گا ڈیے اب آپ اپنی سسرال جا رہے ہیں اندرہ گست کو تو اچھی بات ہے ویسے تو پہلی میں نے بیان دیا تھا کہ ویسے تو سسرال سے جب جوائیں یہ ہاتھوں کو کھالی ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں تو میں کہا آپ نے بیوستہ پریورتن کا نعرہ لگایا ہے تو کیوں نے آپ اپنی سسرال والوں کو چاپسن ڈیے دیکھے آئیں